بلکہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس دور میں چونکہ عمریں بہت لمبی تھی تو اس نے جب اسے جب پتا چلا کہ میری ایک ہزار برس عمر ہے اور اسے پتا چل گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ مقبول تھا عبادات کی وجہ سے ریاضتوں اور مشاہدوں کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب تھا نیک آدمی تھا اس سہلے میں اسے پتا چل گیا رب کی طرف سے کہ تُو ایک ہزار سال زندہ رہے گا جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میری ایک ہزار سال عمر باقی ہے تو شیطان نے حملہ کیا کہ تُو آخری سو سال میں عبادت کر کے توبہ کر لینا نو سال اپنی مرضی سے گزار نو سو سال گناہوں میں گزارے مرضی سے گزارے خواہشات کی تکمیل کر چونکہ مرنا تو اب ہزار سال کے بعد ہے تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے نو سو سال اپنی مرضی کے ساتھ گزارے ہر قسم کا گناہ کرتا رہا کہ آخری سو سال جو مجھے ملیں گے ان میں توبہ کر لوں گا سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن شیطان کے حملوں سے بچ نہ سکا جب نو سو سال مکمل ہو گئے سو سال رہ گیا پھر اس پر شیطان نے حملہ کیا کہ سو سال بہت ہیں ننانوے سال اپنی مرضی سے گزار لو آخری سال میں توبہ کر لینا پھر اس نے ننانوے سال اپنی مرضی سے گزارے اب ایک سال جب رہتا تھا یعنی بارہ مہینے رہتے تھے تو خیال آیا کہ اب توبہ کر لوں اللہ کی وارگاہ میں پیش ہونا ہے تو شیطان نے حملہ کیا بھئی بارہ مہینے بہت ہوتے ہیں بارہ مہینوں میں ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں کتنی ساتھے ہیں آخری لمحات میں توبہ کر لینا روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی حملوں میں گرفتار ہوتا رہا یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اور اللہ نے اس سے توبہ کی قوت کو چھیل لیا معلوم یہ ہوا کہ تاخیر سے توبہ کرنے والے تاخیر سے رجوع کا عقیدہ رکھنے والے ابھی جوانی ہے اور تھوڑا سا وقت گزر جائے ابھی بڑاپے نے آنا ہے پھر بڑاپے کے سالوں میں کتنے سال اللہ زدگی دے گا یہ سب کو پتا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے لیکن خیالات میں شیطان کی مداخلت اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ سوچتے سوچتے پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کے حکم کے مطابق پروردگال کے حکم کے مطابق فرشتہ آ جاتا ہے موت کا پروانہ لے کر کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ توبہ و معافی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں حضور غوص العظم شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی معین الدین چشتی اجمیری خواجہ خواجگام حضرت حسن بسری سمیت دنیا میں جتنے بھی حضور کے امت کے علیاء کاملین گزرے انہوں نے دو ہی طریقے بتائے کہ رجوع کرو وقت سے پہلے کون سا وقت کہ جب تمہیں اللہ اپنے پاس بولا لے اور جب تم رجوع کرو گے نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہوں وہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں وہ زمین پر بکھرے ذربات سے زیادہ ہوں وہ آسمان پر چمکتے ستاروں سے زیادہ ہوں اللہ رحمت کا ایک جونکہ بیج کر سارے گناہ ماف کر کے اپنا مقبول بندہ بنا لیتا